آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشا مہا کا سترہواں بھاگ مدھو یامنی میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں وکر گتی کا شین کلیورا ویمل سلیلا شیل ندی کے سمان دانوں کی بیٹی مندودری کی دےہی یشٹی تھی مادھر اور سو کمار کا اس میں وچتر سامنجس سے تھا دانو کی راج پراساد میں منی مانک اور شنگار سجا کی کمی نہ تھی داسیوں اور چیٹیوں کا بھی ابھاؤ نہ تھا راوان کی آگیا سے دانویندر کا منی مہال ہے مندودری کیلئے سجد کیا گیا ایک سہستر دانا و کماریاں اس کی سیوہ ششروشا کے لیے نیوکت کر دی گئیں انہوں نے کرشانگی مندودری کو سگندیت اوبٹن لگا سگندیت جلوں سے اسنان کر آیا کیشوں میں مدوچھشت مرگمد لگا چوٹی گھونت ان میں مکتا گھونتے کپولوں پر رودھر سنسکار کیا مستق پر ہیر اکچندر کانوں میں نیل منی کنڈل اور کنٹھ میں مہارگ مکتاؤں کی مالا دھارن کرائی کومل شوم کنچک سے انت اسطنبند کیے وکش پر کمکم کستوری اگرو کا لیپ کیا بھال پر گورو چن کی شریدی ادھروشتھوں کو تامبول رنجت کیا سرپڑی کے سمان اس کی پد چمبنی وینی لٹکنے لگی اندر نیل منی کی میکھلا دھارن کرنے سے اس کی کٹی کی شوبہ ساغر کے سمان ہو اٹھی اس کی اجول دھول دنت پنگتی اس کے لال ادھروشتھوں سے یتکنچت سیتکارسہ کرتے ہوئے پرشواسوں کے ساتھ نکلتی ہوئی اپرتیم سوشمہ پرسار کر رہی تھی اس کے کمل کے سمان بڑے بڑے نینوں میں کاجل کی ریکھا ایسی پرتیت ہوتی تھی جیسے نئی کٹار پر پھر دھار چڑھا دی گئی ہو اس کی بنگ کے مبھوہوں کے نیچے مدر درشتی مدورشہ کر رہی تھی وہ پونڈ چندر کے سمان سوشمہ والی کرشو دری نقش شرنگار کر وشرت وشروہ پتر منی کمان راوان پولتس کے ساندھ میں جانے کے کرن لاج کے بھار سے سکڑی سی جا رہی تھی اس پرکار اکل پت اترکت ریتی سے پران رکشہ ہونے اپنی ابھی سار نائکہ کا دیکھتے دیکھتے ہی ودھ ہونے تتہ دانووں کے دویپ کے ساتھ دانو پتری مندو دری کو پرابت کرنے کے کرن راوان ایک بارگی ہی است ویست ہو تھا ابھی وہ سوست نہیں تھا پرانتو دیو سروپ مندو دری کے لیے اس کا سمپون تارون وکل ہو رہا تھا منورم ساندھ بیلا تھی پربل پراکرمی راوان اس سمائے پرمدون میں وچنن کر دویپ کی سوشمہ دیکھ رہا تھا چندرما کی کرنے پروتی پردیش میں رجت کنگ بکھیر رہی تھی شیت المند سگند سمیر سے ہل ہل کر ورکشوں سے جھڑ جھڑ کر پشپ بکھر رہے تھے جن کے کارن وہاں کا پردیش پشپ میں ہو گیا تھا چار اور پروت کی چھوٹی بڑی پرس پر گتھی ہوئی شرنکھلائے ان کے بیچ میں کانتی مان کرنی کار کے سگن ون کدم، مولسری، چمپا، ناغکیسر، اشوک، آم، کیوڑا، چرونجی، ناریل اور کٹہل کے ورکش شوبہ دے رہے تھے راوان دوارہ ابھائی پائے ہوئے سبھٹ دانو تارونے سے پریپون مدماتی ستریوں کے ساتھ جہاں تہاں ویہار کر رہے تھے مدھر کنٹھ والی کنریوں کی سور لہری وائیو میں تیر رہی تھی جس سے راوان کا تارون شت سہستر مکھ ہو کر جاگ رہا تھا پراساد میں اپسرائیں تتھا دانو کے شوریا راج مہیشی مندودری کا شنگار کرتی ہوئیں وینہ، مردنگ، مرج، مرلی کے ساتھ کوکل کنٹھ سے گان کر رہی تھی مولسری اور بکل کے پشپوں کی بھینی مہک سے واتاورن سوربھت ہو رہا تھا وسنت کی مکرند گندھ اور ویوید پشپوں کی سورب سے راوان مست ہو گیا وہ سواسط مد پی پی کر کام دگد ہو ورہیوں کے سمان لمبی لمبی سانسے لینے لگا آکاش میں چندرودے ہوا کبھی وہ چندرما کی اور دیکھتا کبھی دور تک پھیلے ہوئے ساگر وستار کو اسی شن لاج کے بھار سے سکڑی پشپ بھار سے لدے ورنت کی شوبہ والی مندودری کو سکھیوں سمیت دھیرے دھیرے پرمدون میں آتے دیکھا وہ ادھیر ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا کنتو کچھ سوچ کر جہاں کا تہاں رہ گیا اس سمائے مندودری کے انگ پر جیسے چھہو رتویں واس کر رہی تھی ویوید پشپوں کے منورم اور کلاپون آبوشن دھارن کیے جنہیں کنریوں اور دانوں کماریوں نے گونتھا تھا وہ مورتی متی ونشری دیکھ رہی تھی اس کی دے میں انگ راگ لگا تھا کیشوں میں کلپ ورکش کے پھول گتھے تھے اس کے نیتر ایسے تھے جو بربست من کو کھینچ لیتے تھے پشٹ نتمب پونڈ چندر سا مک دھنوشسی ماں کی بھوہیں گجراج کی سونسی سٹکاری جنگھائیں اور نو پل لف سے بھی کومل اس کے ہاتھ انعیاس ہی دیکھنے والے کے من کو موہ لیتے تھے ایک چیٹی نے کہا بھرت داری کے دیکھو وہ ساگر تیر پر دھول رمڈیے سارسوں کی پنگتی کیسی بھلی لگ رہی ہے منورم ہے کنٹو میں شرمت ہوں آؤ یہاں مادھوی لطا منڈپ میں وشرام کریں مندودری لطا منڈپ میں رکھی اس فٹک شلا پر بیٹھ گئی سکھیوں نے اسے چار اور سے گھیر لیا اسی سمائے ایک چیٹی نے آڑ میں کھڑے راون کو دیکھ لیا اس نے مندسمت سنکیت کرتی ہوئے کہا ارے وہ کون ہے مندودری نے بڑے بڑے کمل سے نیتر اٹھا کر دیکھا اس کے نیتر لاج اور چاہ سے بھر گئے مند مسکان کے ساتھ اس نے کہا آرے پتر ہی تو ہیں اب کیا کروں راون نے بھی یہ دیکھا وہ دھیرے دھیرے آگے آیا مندودری نے کھڑی ہو کر کہا جائے تو آرے پتر ادماسنم اے مندودری آسیاتام ید آرے پتر آگیا پیاتی دونوں اس فٹک شلا پر بیٹھے چیٹیاں دور کھسک گئیں مندودری نے کہا آپ کا مک جل سے بھرے ہوئے میگھوں کے سمان اشرو کلن ہے اس کا کیا کارن ہے آہا کاش کسوم رینوں آنکھ میں گر گیا اسی سے مندودری نے ویگر بھاو سے چیٹی کو پکار کر کہا اری سکھو دک لاؤ چیٹی دوڑ کر گئی سکھو دک لے آئی راون نے مک پرکشالن کیا وہ من میں سوچنے لگا یہ نوڑھا بالا میرے من کی سچی ویتھا سن کیا کہے گی یوں تو یہ دھیر سوہاو کی دیکھ پڑتی ہے پرنتو اس تری سوہاو ہی ادھیر ہے اسی سے پریہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے اسی سمیں چیٹی نے آ کر نویدن کیا سمدر گرہ میں شیعہ سجی تھے سکھیوں نے راون کی سنکیت سے مندودری کو اٹھایا اور سمدر گرہ کی اور لے چلی سمدر گرہ کے دوار پر جا کر سب ٹھٹھک گئی راون نے ہاتھ پکڑ کر مندودری کو بھیتر لیا سکھی چیٹیاں لوٹ گئی پراساد میں منگل واد بج رہے تھے تتھا نرتے انگنائے منگل گان کر رہی تھے ککش میں سگندھت تیل کے دیپ بڑے بڑے دیپ آدھاروں پر جل رہے تھے گرشودری مندودری کو انک میں بھر کر راون نے اس کے شت سہستر چممن لے ڈالے پھر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا پران سکھی کیا یہ سوپن نہیں ہے کیا سچ مچھی تم مورتی مطی قومو دی آج میرے ساندھ میں ہو تب کیا داناو مکراکش نے میری بلی نہیں دی وہ سب سوپن تھا مندودری نے پلکوں میں مسکان بھر کے کہا ست تھا میں نے آپ کو بلی یوپ میں بندھی دیکھا تب تم نے یہ بھی آشا کی تھی کہ یہ یوپ بدھ بلی پرش تمہارا پتی ہوگا آشا نہیں کام نہ کی تھی پتر چرن سے میں نے آگ رہ کیا تھا وہ تمہاری رکشہ کریں پھر دانویندر مکراکش نے پتر چرن کا انورود نہیں مانا اسی سے پتر چرن نے اپنے باندھاو دانووں سے ودروہ کیا انہوں نے دانویندر کے وردھ تمہارے پکش میں یدھ کیا تھا کہا یہ تو انہوں نے کہا نہیں نہ کہنے سے کیا پتر چرن آتم شلاغہ نہیں چاہتے میں ان کا اپکرت ہوں کیا میں ان کا کچھ پریے کر سکتا ہوں یدی تم ماتر چرن کا ادھار کر سکو کہاں ہیں وہ اورپور میں دیووں کے ساندھے میں کس کے وارونوں کے کینٹو کیا وہاں وہ کیا سوچھا سے ہیں میں نہیں جانتی جب وہ گئیں میں بہت چھوٹی تھی کوئی سندیش ملا نہیں اچھا سمائے پر یاد دلانا دیکھ پال وارونوں کو دیکھوں گا میں انگرہ تاس میں کیا تم مجھے پا کر پرسن ہوئی پریے یہ تو ادھیک سے بھی ادھیک ہے تم نے پہلے کبھی میرا نام سنا تھا کیول شن بھر میں نے تمہیں بلی یوپ میں بندھا ہوا دیکھا تھا اسی شن میں نے اپنے کو تمہارے پاد پدم میں ارپت کر دیا یدی میں بلی ہو جاتا تو میں بھی راون نے پیار چھلکتی آنکھوں سے بندودری کی اور دیکھ کر کہا اپرچتہ ہی اور کیا کیا اور نے ابھی قداشت یہی سوچا کون وہ دیتے بالا وہ بلی ہاں پریے کون تھی وہ ابھی سار سکھی دو دن پور وہ سے پرثم شن دیکھا پرنائے ہوا وگرہ ہوا بندی ہوا جلدے اسے اس نے میرے جیون کی رکشہ کی اور یہاں بلی یوپ میں بندے بندے اپنا جیون دے میرے پرانوں کی رکشہ کی اہاں سو پوجیتا ہے وہ دیتے بالا ابھی نندن کرتی ہوں اسی سے آرے پتر کے نیتر واشپا کل ہے اسی سے کلبھور میں اس ہوتا آتما کے سمرتی سے وکل ودگدھ جب میں شون نہردائے شون نہدرشتی سے سون ساگر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا دیویانگ نے تُو نے ناجانک کہاں سے پاری جات کسوم کلکہ سی کہیں سے اوتریت ہو کر میرے ودگدھ پرانوں کو شیطل کر دیا کیسو بھگے کس دیو کی کرپا سے ایسا ہوا جلدےوں کی کرپا سے جسے تُم نے جیوید دانویندر کی آہوتی دی وہ ہس پڑی کند کلیسی دھول دنت پنگتی سے راورنے وی موہت ہو مندو دری کو وکش سے لگا کر کہا اس جلدےوں کی جے ہو ارے یہ کیا کہہ دیا کیا ہوا انارث انارث کیسا تم نے جلدےوں کا جہ جہ کار کیا تو پھر جلدےوں تو دکھ پتی ورون ہے وارونے انہیں میری ماتا کا حرن کیا ہے انہیں تو تم نے وی مردت کرنے کا وچن دیا ہے حوش دیا ہے کنٹو ان کے وی مردت ہونے پر جو نئے جلدےوں ہوں گے ان کی جہ جہ وہ کون تیرے پتر چرم ویش روان راوان پولتس کے اکاران مطر تم دھن ہو آرے پتر پرنطبے آرے نہیں آرے پتر مندو دری راوان کے وکش سے جا لگے اچھا ابھی یہی سہی بھویش میں مجھے رکش پتی کہنا اس نگد چاندنی رات تھے سمدر کی آنند دائیک وائیو کے جھونکے آ کر یوگل دمپتی کے ہردے اول لاس کو آندو لت کر رہے تھے راوان مگد درشتی سے مندو دری کو دیکھ رہا تھا جو چندر جوتسنا کی رجت پربا میں ہیرک منی سی دپ رہی تھی دانو کنیائیں الکش رہ کر منگل گان کر رہی تھی سنگ دوار پر بادلوں کی گرجنا کی سمان نگاڑی بج رہے تھے راوان اترپت درشتی سے لجہ ونمیتہ شین کٹی والی مندو دری کو درشتی سے منو پی رہا تھا مندو دری نے مند مسکان سے کہا اب کیا سوچ رہے ہو تو ہی کہہ اسی مہا بھاگہ ابھی سار سکی کی بات نہیں تیری میری کیا تیری کسوم کو مل عمل دھول ترل گات رہے جیسے چھونے سے ہی میلہ ہو جائے گا مندو دری نے بنکم کٹاکش کر کے پتی کی اور دیکھا پھر ہسکر کہا چھو کر دیکھو اتنا تو یثیشت نہیں ہوگا پریے یثیشت کتنا ہوگا تجھے سموچی ہی یدی میں اپنے میں سما پاؤں تو تو پرمسک کی اپلبدی ہو پرمسک کی اپلبدی کرو تم تیری انمتی ہے پرمیرا ساہس کہاں ہے دھانوے اندر مکراکش کی جیوے تاہوتی دینے میں سب سماپت ہو گیا نہیں دیکھ رہا ہوں تجھے آکرانت کرنے یوگ ساہس مجھ میں کبھی کا ہے ہی نہیں مندو دری راون کے وقش سے آ لگی اس نے مردل کنٹ سے کہا میں تو تمہاری انگتہ ہوں داسی ہوں مجھ سے تمہیں سکھوپ لبدی ہو تو اہو بھاگ راون نے مندو دری کا چممن لیا اور پھر کہا سب کچھ انیروچنیے سا پرتیت ہو رہا ہے کیا جیسے آج تیرے ساندھ میں میرا اہم گلا جا رہا ہے میں جیسے کھویا جا رہا ہوں ایسا ہی تو میں انبھاو کرتی ہوں آرے پتر کیا تیرے لیے بھی یہ نئی انبھوتی ہے ہے تو اہا تو چل وہ پشپششیہ ہے سکھاسن ہے سوربھت مد ہے واسنتی پون ہے پرانوں میں پرانوں کے لئے ہونے کا شڑ ہے اس نے اس انند داناو نندنی کرشو دری مندو دری کو ہردائے سے لگا کر کہا سماپو ہردی آنی نو ابھی آپ سن رہے تھے آچار چترسین شاستری کے لکھے اوپنیاز وی امرکشا مہا کا سترہ ماں بھاگ مدھو یامنی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ابھی